آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی ظلہ قلات میں 6 ستمبر کو کچھ افراد کی تشدد زدہ لاشی برامت ہوئی تھی ان لاشوں کے بارے میں قوم پرس جماعت بلوچ نیشنل مومنٹ کا اب ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان افراد کی شنافت ہو گئی ہے انہیں حلاقہ سے قبل ظلہ بوشک سے جبری طور پر لا پتہ کیا گیا تھا تفصیلات کے ساتھ کوئی جسے محمد قاضی بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے جاری انہوں نے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جن افراد کی لاشیں برامت ہوئی تھی ان کو پانچ ستمبر کو ظلہ واشک قلات کے راغے سے جبری طور پر لا پتہ کیا گیا تھا ان میں سے چار افراد کی لاشیں چھ ستمبر کو ظلہ قلات سے ملی تھی بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقہ کرنے کے بعد ان کی لاشیں ظلہ قلات میں سورہ اب کیلہ کے کلغلی میں پینگ دی گئی تھی بیان میں ان افراد کو علاقہ کرنے کے الزام سیکرورٹی فورسز پر آیت کرتے ہوئی کہا گیا ہے کہ ان افراد کو ایک آپریشن کے دوران لا پتہ کیا گیا تھا بیان میں ابھی کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں راغے میں دو درجن کے قریب گروں کو بھی جلا دیا گیا پلوستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بکٹی نے سیکرورٹی فورسز پر الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے اور انہوں نے سے کومپرس جماعتوں کا بے بنیاد پروپگنڈا قرار دیا ہے دوسری جانب ایک اور کومپرس جماعت بلوست ریپبلکن پارٹی نے کہا ہے کہ آج افغانستان کی سردی علاقے اسپین بلدک میں بکٹی پناکزینوں کے کیمپ پر عملہ کیا گیا ہے بی ار پی کے ترجمان کے مطابق اس عملے میں پاہند خان بکٹی نامی ایک شخص سلاک ہوا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقہ انے والا شخص بی ار پی ڈیرہ بکٹی کے صدر کا بائی تھا اس واقعے کی افغان حکام سے تصدیق نہیں ہو سکی اسپین بلدک میں پناہ لینے والے بکٹی قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ افراد سن دوزار چین میں افغانستان گئے تھے محمد قاظم بی بی سی کوئٹا